بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو اسلام علیکم میں میری کرتا ہوں آپ صاحب خرید سے ہوں گے آج آج اللہ پاکہ فضل کرم سے ایک اور کہنے کی سیکسس ٹوری فریش پاسپورٹ کے اوپر جو بلکل یہ ساکیب صاحب موجود ہے ہمارے سب چنیورس ہیں جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنے کا ویزا ٹھیک ہے جی اور یہ آپ بلکل ہی ان کا یہ فریش پاسپورٹ وہ خود بھی دکھائیں گے آپ کو یہ فریش پاسپورٹ اللہ پاکہ کرم کے لئے ان کو کامیاب کی ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاکہ بڑا کرم ہے کہ نائل کی اوپر اس ٹھیکم کینیڈین امیگریشن کی کافی جو ہے وہ نظر کرم ہیں اور کافی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں میری دعا ہے جلنہوں نے اپلائی کیا اللہ پاکہ ان کو بھی کامیاب کریں آہ جیسے ان کو کامیاب کی ہے ساکیب صاحب اس ٹھیکلی آہ اس ٹھیکم ان کو سپیشل بلائے گیا جی کہ آپ دور سے آئیں ویزا کافی کافی دور سے لگا ہوا تھا ان کا بات ہم نے ریکویس کی پلیز آئیں اور اب بھی ہمارے پاس نانا کرتے ہیں اور دس اور لوگ جن کے انٹریویوز پینڈنگ ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو پلیز میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ آئیں انٹریویو دیں اس طرح لوگ دیتے ہیں آپ کے انٹریویو دنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ہمارا اس طرح حوصلہ بڑھتا ہے ٹائم ویس کی بغیر میں آپ کو تا دوں کہ جن لوگوں کے کیسز اپروف ہو گئے ہیں تو ان کو تو ہو گئے ہیں اب جن کے پینڈنگ ہے آپ لوگوں کے بھی اللہ پاک کر رہے ہیں اپروف کرے ریزلٹ جو آج کل کہنا ریزلٹ دے رہا ہے کچھ لیکن منٹ سے نہیں ہے اگر میں کہوں جی کہ ان کا اکتوبر میں سب اکتوبر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ اکتوبر میں آ رہا ہے کچھ سبتمبر میں کچھ دسمبر میں کچھ جنوری میں کن کن کے ریزلٹس آ رہے ہیں یہ بھی کچھ منٹ سے ڈیکلیڈ نہیں ہے کچھ لوگوں کے مارچ کے آ رہے ہیں جولائی کے آرے ہیں سفتمبر کے آرے ہیں تو میری دعا صرف یہ ہے کہ حسد نہ کریں آپ دعا کریں ان لوگوں جن لوگوں نے ان کو کامیاب کی اللہ پاک آپ کو بھی ایسی کامیاب کریں کیونکہ ان کو بھی اللہ نے کامیاب کی ہے تو ہمارا کوئی کردار اس میں نہیں ہے میری خاص دعا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ پاک ان سے کو کامیاب کریں جن کا سپیشل مسئلہ مسئلہ مسائل ہے اللہ پاک مسئلہ حل کریں ساکر صاحب کیسے ہیں افضل وہ ٹھیک ہیں آپ یہ ویزا دکھائیں آپ کی ہی پاسپورٹ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ جن کا ویزا ہے جی کتنے ساکھیں ملے سکس کتنے ہیئے اس کا سر یہ چھپیش تک چھپیش تک سر کہاں سے آئے ہیں آپ چنی اوٹ سے بتائیں کہ ہمیں کب سے جانتے ہیں کیسے ہمارا آفس کا آنا ہوا ہے کیسے فائل دیا آپ نے مجھے ایک کہلیں کہ میری آہ میری وائف کی سسٹر ہے انہوں نے آپ کی ٹیم کا آپ کے آفس کا بتایا تھا تو وہ اس وقت سے ہم آپ کو کر رہے تھے دیکھ رہے تھے آپ کا کام بھی جو ہمیں بہت زیادہ پسند آیا تو ہمارا دل کیا کہ ہم آپ سے لوکیسٹ کریں کہ ہمارے لیے بھی کچھ کریں کچھ کام کریں ہمارا بھی تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نائل ٹیم چودری سمیر صاحب ان کی ایفرٹ سے کوشش محنت جو کہ بہت اچھی فائل تیار کرتے ہیں بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہے تو اس کی نائل ٹیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے وہ میری کامیابی تو ہے ہی ہے لیکن چودری سمیر صاحب جو سی او ہے نائل کمپنی کے تو یہ ان کی مین کامیابی ہے میں صرف ایک بات ایڈ کرتا چلوں گا کہ ان کا ہم فیس ہائیڈ کر رہے ہیں کچھ کلائنٹ کی پرائیویسی ہوتی ہے تو ان کے کہنے پر ہم فیس ہائیڈ کر رہے ہیں میں نے روکریسٹ کی تاکہ یہ کچھ لوگ کرتا ہے کلائنٹ کی کچھ ہائیڈ کر رہے ہیں ہر بند کی پرائیویسی اب کچھ لوگ انٹریویوز نہیں دیتے تو میں تو ان کو اس اپنے دستیویل آسکتا ہے انٹریویو ہمیں دینے آجیں یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ایک میند کرتے ہیں میند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی سوچیں کہ جسے بندے نے آپ کو یہاں تک پہنچ چایا جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے اس سے بھی تم ملنے ایک دفعہ اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جب فائل دینے آتے ہیں تو بڑا کچھ جانے جب ویزا لگ جاتا ہے خبر نہیں ہوتی ہے میں چھوٹا سی ایزام پلتا ہوں کل ہمارے ایک سپیر کے کلائنٹ ہے اس کے ویزا پہلے لگایا تھا وہ بتایا ہے پتہ بھی نہیں ہمیں وہ سپین پہنچ گیا جب سپین پہنچ چل میں کلپ سینڈ کی آوازی میں سپین پہنچ گیا ہوں تو آپ کی میرے بانی ہم نے کہا بھئی بتایا ہے بھئی خیر نا ویزا کوپی نا کچھ یہ میری قویسٹ ہے جن کی ویزا لگتے ہیں ہم نے کیا مانگنا ہے نا تو ہم پیمنٹ مانگتے ہیں آپ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہماری سکسس توری کو جو ہماری محنت ہے اس کو عوام تک پہنچائے سابر صاحب یہ بتائیں کہ کس منت میں آپ کی فائل دی ہمیں اور آپ کی فائل بھی تھا آپ نے دیا کیا ہے فائل جو میں نے نہیں دی فائل نائل کمپنی نے تیار کی ہے جو اسمیر صاحب نے اپنی نگرانی میں تیار کروائی ہے تو میں نے کچھ نہیں پروائیڈ کیا جو بھی ساری ایفرڈ ہے کچھ چینمنٹ دییا آپ نے کوئی نہیں سٹیٹمینڈ میری نہیں تھی میرا صرف پاسپورٹ سر بڑی میرے بانی ایک میں کلیر کرو ان کا مطلب کیا ہے غلط مطلب مت لینا ان کا مطلب جو گروپ ویزا ہمارا کمپنی سپانسرڈ ویزا ہے جس کی مسئلہ آج کل لگ رہے ہیں نہ ان کے پاس سٹیٹمینٹ تھی نہ ان کے پاس کوئی بزنس تھا سر ایسا ہی ہے کوئی سٹیٹمینٹ کوئی بزنس انہوں سے میں پاسپورٹ کاپی دیئے آئیڈی کے لڑ کوپی دیئے ایف آر سی دیئے انہوں نے وہ جو ہے پچر دیئے بس سر ہمیں یہ ہی دیئے سر اگر میں غلط ہوں ہمیں یہ دیکھ کر ہم نے پھر ہمارے پاس جو کمپنیز ہیں گروپ بنا کے ہم لوگ لے کے جاتے ہیں سینڈ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ پاہ نہیں کرنکے کہ اس گروپ میں جو لوگ تھے کافی کامیاب ہوئے ایٹیو پرسن لوگ کامیاب ہیں اور یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور جو باقی لوگوں وہ بھی اسی گروپ سے کامیاب ہیں سر ڈاکومنٹ بنا کر دیئے آپ نے دیکھی تھے سر ہاں جی میں نے خود دیکھے تھے سر اپنے تو آپ کو کیا جو باتیں بتائی گی تھی سٹار کی طرف سے تو وہ سچ اس میں کوئی دیفرنس تھا یا وہ ہی تھا جو دیفرنس تھا نہیں سیم تھا اگر نہیں تو بھی بتائیں لوگوں تاکہ لوگوں پر چلیں سر اگر ہوتا تو میں ضرور بتاتا اچھا ٹھیک ہو گئے سر جو آپ فائل سبمیٹ اب سامنی ہوئی ہے ہاں جی مجھے ان فارم کر کے دکھا کے ہم کر رہے ہیں یہاں تک کہ جب فائل سبمیٹ ہو نہیں تھی تو بتایا کہ ہم کرنے لگے ہیں پھر جیسے ہی سبمیشن ہو گئی ہے پھر بتایا کہ سبمیشن ہو گئی ہے آپ کو یوزرنیم پاسورڈ اس کا جو جی سی کی کر دیا گیا سب کچھ پروائیڈ کیا گیا جو سٹیٹمنٹ دکھائی دکھائی گی سٹیٹمنٹ ساری بیلس کتنا تھا اُڑت آیا گیا آپ کو سٹاپ کا رویہ کیسے تھا آپ کے ساتھ بہت اچھا سٹاپ کا رویہ ویڈیو دیکھتا ہوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ رسپونس نہیں کرتے آپ ایسے نہیں کرتے آپ کال نہیں ٹینڈ کرتے کہ دیکھیں ایک ادارہ ہے ادارے میں کوئی ایک لوگ میں تو نہیں ہوں نا جو میں ان کو کال کر رہا ہوں تو یہ صرف میری کال کے پیچھے ہی ہیں تو اور لوگ بھی ہیں کتنے سینکلوں لوگ ہیں جو اپنا کام کروانا چاہتے ہیں کروا رہے ہیں جنہوں نے سبمیشن کیا فائل داکومنٹ دیئے ہیں سارا کچھ کیا تو تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں اگر میسلی کا رسپونس آنے میں دے رہا یا کال نہیں ٹینڈ کر رہے تھوڑی دیر بعد کال کر لی تو یہ ویسے اخلاقیات کے دائرے میں بھی آتا ہے آپ نے کوئی سپیس کیا یہ شوئی یا نہیں فیس کیا نہیں ہوا ہے تھوڑا سا ہوا ہے لیکن جیسے ہی سپیس ملتی تھی جیسے ہی ورکر ٹیم جو ہیں ان کو ٹائم ملتا ہو ویسے ہی وہ ہم ار اپلائے کرتے تھے کال کر لی میسلی کر دیا ماملہ کال کا ماملہ ہے یہ کیونکہ میلی سردھر بن چکا اصل پرولم کیا ہے کہ آپ کچھ بندیں راگو نو بھی کے بعد کال کرتے ہیں سر نو بھی بات کال کرنڈ کرے گا پھر کمینٹ اتنا ہی کمینٹ آتے جی کال کرنڈ کرتے ہیں ہم چار پانچ لوگوں کو پورا پچھتا ہوں تو ہم کتنی کال کرنڈ کرنی ہو میری ریکویسٹ ہے بڑی چی بات کی سر نے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ ہمارے بات سات نمبر ہے ایک لوکل نمبر ہے ٹرائے کریں آفیس ٹائم میں ٹرائے کریں ووٹس اپ کریں ریپلائے آئے گا بٹھا ڈیلے ہو سکتا ہے میری یہ ریکویسٹ ہے سر یہ بتائیں جب ہماری سٹاپ سب نئی آپ نے ڈیلنگ کی تھی ان کی باتیں جو باتیں کی تھی کیا میری باتوں سے میچ کرتی جو میں ویڈیو بولتا ہوں یا وہ ٹوکی گیفر بات کرتے ہیں ملک بات کرتے ہیں نہیں سیم ہے جیسا کہ آپ نے اپنا اچھے احسن طریقے سے آفیس چلا رہے ہیں آپ کا سٹاپ جو ہے وہ کوپریٹو ہے اور اس میں جھوٹ کچھ ایسا نہیں بولتے کچھ کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جو کہلے ہیں کہ بعد میں کچھ اور ہو پہلے کچھ اور ہو یا سٹاپ کچھ اور کہے یا آپ کچھ اور کہیں یہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا اماؤنٹ بتائی کی تھی وہی اماؤنٹ یا آپ سے زیادہ بھی اماؤنٹ مانگی گی نہیں نہیں جو بتائی کی تھی یہ فیفٹین مارچ کو سمیشن کی تھی تو یہ اکتوبر میں اکتوبر میں آپ کو آئے جب آپ کو ایمیل آئی تو کیا آپ کی فیلنگز کیا تھی اور آپ کو ہم نے بتائی یا آپ نے خود ایمیل آپن کی تھی نہیں ایمیل ہم نے خود اوپن کی تو اس کے بعد آفیس رابطہ کیا تھا تو انہیں سینڈ کی گئی کہ یہ میل آئی ہے یہ دیکھیں تو انہوں نے کہا جی مبارک ہو آپ کا تو پی پی آر ریکویسٹ آئی گیا تو آپ کا انشاءاللہ بھی ذا کنفران ہے کیا فیلنگز تھی گھرونوں کے آپ کے بچوں کے بھائیوں کے فیلنگ میری وائف ہے جب میں میں ہوں فیلنگ یہ تھی کہ ہم دونوں نے اسی ٹائم وضو کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے جو کہ وہ اتنا زیادہ خوشی تھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا الحمدللہ پڑا تسبیحات کی اور نائل ٹیم کو اپریشیڈ کرتا ہوں میں اور اس وقت بھی میں نے بہت دعائیں دیں میرے دل سے نکلی دعائیں کہ چوری سمیر صاحب نائل ٹیم بہت اچھا گام ابھی بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ میری آواز سوڑی اسی وائبریٹ ہو رہی ہے کیونکہ مجھے وہ ٹائم وہ خوشی کا ٹائم بھولتا تو نہیں ہے لیکن اس ٹائم وہ فیلنگ یاد آگئی مجھے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو کامیاب کریں جو کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے پلائے کیا اور جنہوں نے نہیں کیا کرنا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سباب پیدا کر دے اور جوری سمیر صاحب کو اللہ تعالیٰ اور کامیابیوں عطاف رمائے سر مارشل جب پاسپورٹ آپ دینے گئے وہاں پہ اس وہاں پہ کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی جیلیس پیڑکس کندر آپ کو کیا پروسس کیا تھا پاسپورٹ جمع کرانے کا تاکہ آپ کو خط آئیڈیا ہو آپ کو نہیں کوئی پرابلم نہیں تھی بس یہی تھا کہ راش تھا ادھر کچھ تھوڑا سا ویجا لگ رہے تھے ارجیکٹ ہو رہے تھے آپ بھی کیا دیکھا وہاں پہ لوگ لگ رہے تھے ویجا کیا تھا نہیں ایسا وہ شو ہی نہیں کرتے لوگ جو ہے نا جس سیکشن اور جب میں لینے گیا ہوں اس وقت میں نے بہت خوش لوگ دیکھے کہہ لیں کہ میں پاسپورٹ لینے گیا ہوں تو ادھر میرے آگے جو ٹوکن نمبر چال رہا تھا لیڈی پہ وہ تقریباً میرا آٹھوان نمبر تھا تو ظاہر ان کے بعد ہی میں نے رسیو کرنا تھا میری باری آنی تھی تو میں بیٹھا دیکھ رہا تھا ویڈ بھی کر رہا تھا اپنی باری کا اور میں دیکھ بھی رہا تھا کہ لوگوں کے جو پاسپورٹ لے رہے ہیں کچھ تو ادھر ہی زیادہ تو ادھر ہی اوپن کر رہے ہیں جو انویلپ ہوتا ہے تو جو انویلپ اوپن کر رہے ہیں تو وہ بڑی ان کے چہرے پر خوشی ہے تو ایک دو تھے جنہوں نے انویلپ اوپن نہیں کیا تھا اصل میں انویلپ اوپن کریں نا کریں ویڈا تو ملنے ہی ملنے کیونکہ اس سسٹم کیا ہوتا ہے پاسپورٹ جب ہم ریکرسٹ اس کو آتی اس کو ویڈا ملنے ملنا ہے جس کا ریجلپ ہوتے ہیں تو ایمیل آجاتی کیونکہ وہ سٹیٹس میں بھی آ جاتا ہے ہاں جس کا آجاتا ہے تو وہ اوپن گھجائی کر لے گا آرام سے کتنی لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ جب آپ نے دیکھا آپ کی سیکشن گرنے جام گئے تھے جو ہے نا جیریز آفیس وہ سیٹیں پھول تھی پھول تھی ہیں آپ بھی کہیں چاہیے ویڈا لگ رہے سے لوگ وہ جیفرلی وہ لوگ سی جو پاسپورٹ سیف کر رہے ہیں وہی لوگ ویڈا لگ رہتے ہیں تو آپ کی اثرات جب آپ نے پاسپورٹ ملا تو دیکھا تو آپ کیا میں نے جب سب میں نے انہیں جنہوں نے مجھے دیا نا انویلپ فارم دیا اس پر سکنیجر رکھنے تھے وہ کیا اور انہوں نے انویلپ دیا تو میں نے کہا سر پلیز آپ ہی کھول آپ کو بہت خوش ہوئے میری اس بات پہ کہ جی سر میں میں آپ کے لیے حاضر ہوں کدومت کے لیے حاضر ہوں انہوں نے انویلپ کھولا ہے پاسپورٹ نکالا ہے تو اس میں سے نکال کے تو انہوں نے مجھے مبارک بات دی ہے مجھے کہا کہ آپ کا جب وہ ویزا لگیا ہے اور آپ کا جتنا ویزا ہے یہ سر ویزا لوگوں کو دکھائیں اور فیش پاسپورٹ دکھائیں کہ ویزا لگت نہیں تاکہ لوگوں آئیڈیا ہو سکتا کوئی دکھائیں اپنے ہاتھ سے جرا کیا میں کی طرف دکھائیں تاکہ آئیڈیا ہو لوگا یہ جی ان کا ویزا کینیڈا کا جو کلالا پاک فردو گرم سے سالیسک ویزا ہماری لگ چکے ہیں پاسپورٹ دکھائیں تو فرش ویزا لگت ہمیں کو کلالا آپ کا دکھائیں وہ بھی دکھائیں نہیں کہلے کوئی آئیڈیا ہو لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کوئی ویزا نہیں ہے بلے ٹھیک ہوگا سر آپ کہہ رہے کب ٹیبل کر رہے ہیں اور پلین کیا آپ کے امام پر یا سیکریٹ آئی یہ پھر حال سیکریٹ اچھی بات اچھی بات سر انڈ بھی کیا کہا نائل کے لیے ہماری اسٹارٹ کے لیے اور عوام کے لیے اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ خاص فضل کرے ہمارے اس ملک پہ ہماری اس عوام پہ اور باقی اسے اگلا جو ہے سٹیپ پہ جیسے حالات چال رہے ہیں ملک کے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے بہتر ہو جائے اور نائل کمپنی جو ہے اس کے بارے میں میرے یہ ویوز ہیں کہ یہ تو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی اگر کسی کو دیکھو اجینٹ کی طرف بھاگتے ہیں لوگ جاتے ہیں تو دیکھیں سب ہی کو پتا ہوگا کہ وہ کیا اجینٹ کیا سلو کرتے ہیں اور کیا ڈیمارڈ کرتے ہیں آپ نے اس کی پہلے اجینٹ ہاتھ چڑھے ہاں جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب میں ملنے آیا تھا ایسا ایسا لیکن نائل ٹیم نائل کمپنی چوری سمیر صاحب یہ تو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ کرے کے اور زیادہ لوگ ان کے ویزے ہیں وہ دعائیں دیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی ٹیم کو نائل ٹیم ان کا اخلاق ان کا کام میار بہلن گوڈ بہت اچھا ہے میں اگین جی تینکی بیری مچ شاکر صاحب کو بولوں گا بہم اربانی اسپیشلی چنی اوگر سے ہماری آفیس آئے ویڈیو بنوائی اور صرف ایک بات کہوں گا سننے والوں کو گائز پروفیشنل کنسلٹنٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے سچ بولنا ہر بنا سچ نہیں بولتا ہے اس ویلڈ کے اندر ہم نے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو باتیں میری سٹارٹ نے بتائی کیا ہم نے ویزے کی گرانٹی دیتی صرف ہے آپ کو یہ ویزے کی گرانٹی ہے یہ سے کوئی بات کی تھی بلکل ویزے کی گرانٹی دے نہیں سکتے ہم چانسز ہم کرتے ہیں فائر اچھی بناتے ہیں اچھے بناتے ہیں ویسے یہ پورا مہینہ دیکھ لیں ماشاء اللہ چالیس پچاس کو کریت ویزے ہمارے اپروب ہوئے ہیں کافی لوگ دینے ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو مجھ دیکھ رہا ہے اللہ پاک ان سب کامیابی عطا فرمائے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہم کے ہمارے تھرو یا خود اپلائی کیا کسے ہوگے تھو اپلائی کیا ہوا اللہ پاک ان سب کی کامیابی عطا فرمائے نیکس ویڈیوز اکھم آس آج کی تب تک کے لیے اللہ حافظ